امید کرتی سب پھیلے سے ہوں گے آج ایت کا تیسرا دن ہے تو آج ہم بنا رہے ہیں بیف کڑائی تو میں نے سچاپلوں کے ساتھ ریسیپی شیئر کر لوں تو یہ دیکھیں تقریباً چار چاڑے چار کلو گوشت ہے پانچ کلو کی ہو سکتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا مجھے اتنا ایڈیا نہیں ہے چار کلو تقریباً ہوگا بڑا گوشت میں نے لے لیا بیف کا تو اب اس کو میں نے اچھی طرح دھولی ہے ساف کر لیا اچھی طرح اب اس کے اندر ہم چیزیں ایڈ کرتے ہیں سب سے پہلے میں اس کے اندر دو بڑے چمچ ادرک لسن کا پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں ادرک ایک انچ کا ٹکڑا لے لیا اور پانچ جویں میں نے لسن کے لے لیے ان کو میں نے کوٹ لیا اچھی طرح پیس لیا پیسٹ بنا لی اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے دس عدد میں نے ٹماٹر لے لی ہے اب اس کے اندر میں ٹماٹر ڈال رہی ہوں یہ میں نے سارے ٹماٹر ڈال دی ہیں تقریباً دس ٹماٹر تھے یہ بس تو میں نے ٹماٹر ڈال دی ہیں اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے سابت گرم مسالہ تو یہ دیکھیں سابت گرم مسالہ میں ایڈ کر رہی ہوں یہ ایڈ کر دیا اب اس میں میں حضب ضرورت چھوٹا ایک چمچ نمک ایڈ کر رہی ہوں بعد میں کم لگے گا تو اور ایڈ کر لیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کی مطابق بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو اب اس میں میں پانی ایڈ کر رہی ہوں دو گلاس تقریباً دو گلاس ایڈ کروں گی زیادہ نہیں کروں گی دو گلاس میں نے پانی کے ایڈ کر دی ہیں کیونکہ اس کا خود کا بھی پانی نکلتا ہوتا ہے اگر مجھے کام لگے گا تو میں اور ایڈ کر لوں گی لیکن فی الحال جو ہے میں دو گلاس پانی کے ایڈ کی ہیں اب ہم اس کو چولے پر رکھ دیتے ہیں اب ہم اس پریشر نہیں لگائیں گے اس کو میں دو تین اوبالت آنے دیتی ہوں ہم اس کو چولے پر رکھ کے دو تین اوبالے دیتے ہیں پانی کو اس کے اوپر جو جھاگ بکر آئے گی وہ پھر ہم نکالیں گے تو چلیں اس کو چولے پر رکھتے ہیں جو ہوتا میں نے اس کو چولے پر رکھ دیا اوبالہ نے شروع گیا اب یہ دیکھیں میں تھوڑی سی نا ایک موٹھی جتنی چربی ڈھا رہی ہوں ہم نے اس کو چربی میں پکانا ہے اوئل میں نے بلکل نہیں ڈالانا ڈالنا ہے اور اس کو میں چربی میں پکا رہی ہوں چربی میں بلکل نہیں ڈالانا یہ تھوڑی سی اوبالہ آ رہا ہے یہ درہ اس کی جھاگ آجے پھر اس کو یہ جھاگ اتار کے تو اس کو میں پھر پریشر لگاتی ہوں دو تین اوبالے ہو رہا جائیں پھر میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں جی ویورس تو یہ دیکھیں میں دو تین اوبالے آگے ہیں جھاگ جو تھی وہ میں نے اتار دی گیا ہے اب اس کو میں پریشر لگانے لگی ہوں تقریبا تیس منٹ کے لیے پریشر لگاؤں گی اس کے بعد پھر آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں تو چلیں میں اس کو پریشر لگا لوں پھر کھول کے میں آپ کو دکھاتی ہوں آگے گا جی ویورس پریشر اوپر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کو تیز آنچ کر کے میں اس کا پانی خوش کر لوں گی میں نے تیز آنچ کر دی ہے اب میں اس کا پانی خوش کر لوں گی اور تھوڑا بہت جو گوش رہ گیا ہوگا گلنے والا وہ اسی پانی میں گل جائے گا اب یہ دیکھیں میں نے تیز آنچ کر دی پانی اچھی طرح میں خوش کر لوں گی گوشد ہے تھوڑا تھوڑا بھی نہیں کلا تھوڑا سا ہارڈ ہے اسی میں گل دے گا تو یہ دیکھیں پانی اس کا غافی خوشک ہو چکا ہے تھوڑا سا پانی ہے وہ بھی خوشک ہو رہا ہے اور آئل دیکھیں نکلنا شروع ہو گیا اب میں اس میں ایک چمچ کالی مرچ کا ڈال رہی ہوں چھوٹا ایک چمچ کالی مرچ یہ ڈال دیتے ہیں اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ادرک بری بری کٹا ہوا تو یہ دیکھیں ہمارا مزدار سا پشاوری نمکین بیف گوشت بلکل ریڈی ہو چکا ہے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک کے لیے رکھیں اپنا خیال مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھنا میرے ہزبن کے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی کر دیا کریں تھانکیو سو مچ اللہ حافظ